پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل تمام سیاسی جماعتیں جن میں دو بڑی سر فیرز جماعتیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کے جو اقابرین ہیں ان میں اختلفات سامنے آنے شروع ہو گئے کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کے چئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کا دھرن تختہ کرنے کے لیے اور وزیر آزم کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسمبلی میں تحریک اعدم اعتماد پیش کی جائے گی جس کے لیے وہ تحادیوں کو منانے کا انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے تہم سابق وزیر آزم نواز شریف نے تحریک اعدم اعتماد کو دھوکہ قرار دے دیا ہے اب ان اختلفات کے بعد آگے پی ڈی ایم کی جو قابرین ہیں دیگر وہ کیا فیصلہ کریں گے تو آنے والا وقت بتائے گا اس کے علاوہ جو براؤڈ شیٹ کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سینیڈ انتخابات آپن بیلٹ سے کرائے جائیں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے مدو کیا ہے پروگرام میں پاکستان مسلم لیگ نون سن کے سیکیٹری اطلاق خواجہ تاریخ صاحب کو اسلام علیکم خواجہ صاحب فارن فنڈنگ کیس میں اگر حکم رہا جماعت سرکرو ہو گئی تو اپوزیشن کی آئندہ حکمت اعملی کیا ہوگی اگر وہ سرکرو ہو رہے ہوتے تو پچھلے سات سال سے وہ ستر جو پیشیاں ہیں وہ نہ بھکتے اور یہ التجار نہ کرتے کہ جی اسے نہ کیا جائے ٹھیک ہے اگر وہ مطمئن ہوتے تو وہ پہلے دن ہی کہتے کہ جناب یہ ہماری رسیدیں ہیں یہ ہمارا حساب ہے اور وہ سرکرو ہو چکے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے جب ہی تو وہ چھپتے پھر رہے ہیں اگر آپ ان کے جو بانی ممبر ہیں اکبر بابر صاحب ان کے بیانات سنیں تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حق سچ اور انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ وہ اس کیسے بچ پائیں سابق وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو حراست میں لے لیا نیب نے مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت نیب ریڈار پر ہیں تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی تحریک کو آپ کس طرح کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے ایک سینئر اہلکار نے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ قائد مسلم ڈی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں کہا اچھا آپ اس بیانی سے مطلب جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر دیں اور جب انہوں نے انکار کیا تو سب کے علمیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی دھمتیاں یا باتیں کی کہ پھر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے تو دیکھیں وہ اتنے سینئر ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کا جو تعلق ہے میاں صاحب سے جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ سیاسی ہے بلکہ ذاتی تعلق بھی ہے تو اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں سے سیاسی لوگوں کو آپ زیر نہیں کر سکتے بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہماری تو یہ سوچ ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے آپ مزید مستحکم ہوتے ہیں اور عام کی نظروں میں آپ کا بقار جو ہے مزید بلند ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سوچ کے لیے نظریہ کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے قائد کے لیے اور ایسی پارٹی اور ایسے قائد کے لیے جس پر براہ وقت لائے گیا ہے زبردستی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اس معاشرے میں آپ کی قدر و منزلت وقت بڑھ جاتی ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کا درہن تختہ کرنے کے لیے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتحادیوں کو منائیں گے کہ وزیر آزم کے خلاف اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے نون لیگ کا اس پر کیا موقف ہے دیکھیں میں عرض کروں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ جمہوریت کے حوالے سے اس ملک میں آئین پارلیمنٹ اس کی بالا تستی چاہتی ہے اور جو لاہور چارٹر آپ نے دیکھا ہے اس میں یہ بات آیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکی ادارے اور ملک آئین اور قانون کے تحت چلیں جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تعلق ہے آئینی طریقوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آپشنز میں سے ایک آپشن ہے کہ جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں جیسا کہ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ وہ استیفہ بھی دے سکتے ہیں یہ تو وقت اور حالات اس چیز کو تیہ کریں گے کہ کس وقت کیا چیز یا کون سا حربہ جو ہے یا ٹول جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ ہم اس حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ استیفہ دے دیں دیکھیں ہم بھی پوری پی ڈی ایم بشمول پاکستان مسلمی قدون کوئی بھی غیر آئینی راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی جو طریقے ہمیں اویلیبل ہیں ایوی نیوز جو ہمیں اویلیبل ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس حکومت کو مجبور کریں کہ یہ استیفہ دے الیکشن کا اعلان کریں اور پھر چیزیں تیہ کی جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے اس بات کے آپ جو پیپلز پارٹی کا دور ہے پانچ سال کا آپ گواہ ہیں بائس کورڑ عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان مسلمی قدون نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے کہ اس حکومت کو دی سٹیبلائز کرتے بلکہ ہمیں تو فرینڈلی آپوزیشن کا تانہ بھی ملتا رہا لیکن ہم یہ سمجھتے تھے ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے ہمارے قائد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ڈیولی الیکٹڈ لوگوں کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گے تو یہ سلسلہ ہائیڈن سیک اور بلی اور چوئے کا جو کھیلہ چلتا رہے گا اسی وجہ سے ہم نے وہ پانچ سال ان کو دیئے اور ہم نے بھی کس طرح پانچ سال پورے کے سب جانتے ہیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس تحقام نہیں آئے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو پانچ سال کیوں نہیں دینا چاہے دیکھئے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پچھلے دھائی سالوں میں اس ملک کا جو ہشر نشر ہو گیا ہے تو امام اپوزیشن سے اب یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جناب ان بلاؤں سے ان ناہلوں سے ان ناہلائکوں سے ہمیں چھٹکارہ دلائی ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مارجنلائز ہو جائیں گے ان کی وقت عوام کے نظروں میں نہیں رہیں گے وہ کہیں گے کہ شاید یہ بھی اس ناہلی اور کرپشن میں ملے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مزید دہائی سال اگر یہ اقتدار میں رہتے ہیں تو معیشت کا کیا ہوگا غربت کا کیا ہوگا مہنگائی کا کیا ہوگا بے روزگاری کا کیا ہوگا لیکن سب سے اہم چیز جو میری نظر میں ہے اور اس کا اظہار جو ہے ہمارے مرکزی سیکرٹی جنرل جو ہیں ایسین اقبال صاحب نے برملہ کیا ہے اور میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس پر پوری قوم کو غور کرنا چاہیے کہ آج اس مہنگائی کے دور میں روپے کی جو قدر قیمت اتنی گر گئی ہے تو آپ کا جو اصل دفاعی بجٹ ہے جو بارہ سو عرب ہے وہ بارہ سو عرب نہیں ہے وہ اس سے گھٹ گیا ہے ایک طرف آپ کا دشمن جو ہے نینے تیارے خرید رہا ہے اپنے وسائل اس کے میں بڑھا لیے ہیں اپنے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے اور دوسری جانب اس ناہل اور نالائق حکومت نے یہ کیا ہے کہ آپ کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو وہ ہتھیار دے سکیں اور مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ مجبوراً لوگوں سے مانگیں گے ان شرائب کے مانگیں گے جو شاید باعث کروڑ عوام کے لیے ایک عذاب بن جائیں یہ چیزیں مسلمی قنون کے قائد میں نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں دیکھئے آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ دوسری لہر آئی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور آپ نے آج یا کل بوریس جانسن کا بیان پڑھا ہوگا کہ اگر سختی سے لاکڈاؤن پر عمل نہیں کیا تو ہم مزید جو ہے مطلب سختی بھی کریں گے گرفتاریاں بھی کریں گے ان حالات میں ممکن نہیں ہے کہ ان کے دو سرجریز جو ہیں وہ ڈیو ہیں ایک تو کرونا پیک اور جو حالات ہیں تو پھر حال میرا خیال ہے کہ فیوری مارچ تک تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سرجریز کرا لیں اور جب سرجریز کرا کے ڈاکٹرز انہیں اس بات کا اندیہ دیں گے کہ اب آپ ٹریبلنگ کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تیرہ جولائے کو لندن سے وہ اپنی صحفزادی کے ہمرا پاکستان آئے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو تب بھی اگر وہ چاہتے تو وہ وہاں رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فیس کریں گے اور وہ آئے اور انہوں نے گرفتاری دی لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو حال کیا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بہت برے حالات پیدا کر دیئے تھے ان کے صحت کے حوالے سے بلکہ خدشہ تو یہ ہے کوئی سازش کی گئی کیونکہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج نہیں کیا جائے گا تو وہ تو بہرحال پارٹی نے اور قائدین نے اور میاں شہبا شریف صاحب نے جب پریشر ڈالا تو وہ مجبور ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء حکومتی ڈاکٹرز حکومتی اداروں نے تمام ریپورٹے دیکھیں اور اس کے بعد خود جو ہے حکومت نے انہیں جانے کی اجازت دی ہے تو اس میں تو اب کوئی محرم میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ کم آئیں گے وہ آئیں گے ضرور لیکن جب تک کہ ڈاکٹرز ان کو اس بات کا سرٹیپیکٹ یا اندیاء نہیں دے دیتے کہ وہ اب ٹریبل کر سکتے ہیں اس وقت تک وہاں رہیں گے اس بات میں کی تنیس صداقت ہے کہ سابق وزیران نواز شریف اور شباز شریف کے مابین کچھ اختلافات ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ نون لی کو لیٹ کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ چلنے کی پالیسی پر گامذر نہیں ہونا چاہتے جبکہ نواز شریف صاحب کھل کر سامنے آ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ اختلاف رائے تو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے اور وہ تو ہیں بھی بھائی اختلاف رائے ہوتا ہے اور یقینا ہوتا ہوگا اور ہوگا اور یہ کوئی اچھمبے کی بات تو ہے نہیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بقول قائد جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہے وہ رائے دے سکتے ہیں رائے دیتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں جو شاید مختلف ہو ایک تو یہ بات ہے دیکھئے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی کہ حکومت کو اچھے مشورے دیں بلکہ آپ یہ دیکھئے گا کہ وہ لندن سے کووڈ سے لڑنے کے لیے کیونکہ ان کا ایک وسیع تجربہ ہے ڈینگی کے حوالے سے انہوں نے چاہا کہ پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں وہ کرونا کے حوالے سے حکومت کی مدد کر سکے لیکن بدقسمتی سے یہ اتنے ناسمجھ نالائق اور احمق ہیں کہ انہوں نے ان کے جو ٹیم بنائی ہوئی تھی جو تجربہ تھا اس سے استفادہ نہیں کیا اور اچھا انہوں نے تو کشمیر کے حوالے سے تعاون کی پیشکش کی انہوں نے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے پیشکش کی لیکن حکومت کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شٹیٹسمنٹ لائک نہیں ہیں اسی وجہ سے آج ہم جو ہے بند گلی میں سیاسی طور پہ بھی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی آپ دیکھئے کہ ہمارے دوست مبالک جو ہم سے ناراض ہیں چین ہم سے ناراض ہے سعودی عرب ناراض ہے یوے ہی ناراض ہے ایون آپ نے ترکی اور ملیشیا جہاں تریارہ جو ہے آپ کا انہوں نے ہتیا لیا یا لے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں روام آن کے دوران بجلی کی قیمتوں میں ایک ستاہ دو مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس کے پیچھے اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے کیا کس طرح ہے ذمہ دار نون لیگ دیکھیں وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا آج دھائی سال ہو گئے ہیں یہ تو جو ہم بجلی بنا کر گئے ہیں اسی کو نہیں سنبھال پا رہے آج بھی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یہ میں نے عرص کیا نا کہ ناہل اور نالائق اور کرپٹ لوگ ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے الین جی کے سعودے نہیں کیے کہ جو سستی سرین بجلی بنا سکتی تھی انہوں نے ڈیزل پہ اور فرنس آئل پہ جو کہ سب سے بہنگا بجلی بنانے کا طریقہ ہے تو جب آپ یہ کام کریں گے اور اس میں کیا ہے اس میں ان کے اپنے لوگ جو ہے ان کا مفاد بابستہ ہے ندیم بابر صاحب جو ہے خود آئل انڈسٹری سے منسلک ہیں وہاں مفادات کا تکراہ نہیں ہیں تو یہ اپنے لوگوں کی جے بھرنے کے لیے میں ہوا کہ جو تیل کی قیمتیں بڑھائیں تھی جون میں چھبیس تاریخ کو بڑھائی گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک رات پہلے تک پورے ملک میں سٹاکس آویلبل نہیں تھے جو ہی آپ نے چھبیس روپے پچیس چھبیس روپے بڑھائے تو اسی رات جو ہے تیل مہیا ہو گیا تو اس میں اربو روپے جو ہے ان کی جو ایٹی ایم مشینز ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اب جب اس طرح کے حالات ہو گئے آپ کیوں نہیں جو ایفیشنٹ پلانٹس ہیں ان کو ایلنجی دیتے ہیں آپ آج بھی ان پلانٹس کو چلا رہے ہیں جن کی ایفیشنسی تیس فیصد سے کم ہے جن کی پینسٹھ اور ستر فیصد کے لگوگ ہے آپ ان کو ایلنجی دیجئے وہ آپ کو سستی پڑے گی تو آپ بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہماری نااہلی تھی تو کم از کم ہم نے بجلی اور پیٹرول اس طرح نہیں بڑھایا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک بخرات جو ہے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ پیٹرول پہ اتنی لیوی ہے اتنا ٹیکس ہے اور ہم آکے یوں کم کر دیں گے تو اٹھالیس رویہ کا ہم پیٹرول دیں گے آج ان سے پوچھا جائے کہ جناب آج آپ نے پیٹرول ٹیکس جو ہے پیٹرول لیوی جو ہے تاریخ کا جو سب سے اونچہ ترین بلند ترین لیول ہے آپ نے وہ کر دیا ہے آپ نے ٹیکس اتنے بڑھا دی ہیں کہ پیٹرول جو ہے مہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر فرض کیجئے کہ آئل کی قیمت بینوں نے ملک بڑھتی ہے اور آپ کو بہنگا تیر خریدنا پڑتا ہے تو آپ اس کا جو اثر ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں بلکہ جو آپ کا پیٹرول کا ٹیکس ہے اس کو اگر آپ کر لیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کم کر دیں تاکہ عوام جو پہلی مہنگائی میں غربت میں اور بیرزگاری میں پسے ہوئے ہیں ان کو کچھ لیوی نہیں مل سکے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ ووٹ چوری سے آئے ہیں یہ زبدستی بٹھائے گئے ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ بھگت رہے ہیں برادشیٹ کیز میں شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ برادشیٹ کیز کی تحقیقات سامنے آنے کے بعد یہ حضب اختلاف کے گلے میں پڑے گا اور یہ پینامہ ٹو ثابت ہوگا اس سے آپ کتنا متفق ہیں اور اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ایک سیاسی میراسی جو ہے نا اس کا کام یہ ہے جگہتے لگانا اور غیر سنجیدہ گفتو کرنا جبکہ سیاست جو ہے ایک بڑا ہی سنجیدہ اور جسے کہنا چاہئے عبادت کے مترادت ہے بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے ایک انتہائی متنازہ شخص کو کیوں اس کا سربراہ بنایا ہے جو شخص نیب اور براؤڈشیٹ کے معاہدے کے وقت قلیدی کردار ادا کر رہا تھا آج آپ نے اسی کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے اور وزیراعظم سے ہے جو سیلیکشنڈ وزیراعظم ہے وہ ان کے شوکت خانم ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرس کے رکن ہیں پھر پنامہ میں اور جی آئی ٹی کے حوالے سے ان کی جو ساکھ ہے وہ بہرحال اگر آپ واقعی چاہتے ہیں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں اور پتہ لگے کہ قوم کے سات عرب روپیہ اور مزید پتہ نہیں کتنا عرب روپیہ جو ہے قوم کا جو ہے یہ ڈبوئیں گے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شفاف ہونی چاہیے غیر جانب دانا ہونی چاہیے اور کسی کو کوئی لیف نہیں ملنا چاہیے اگر اس میں سابق سربراہ جو ہے نیب کے چاہے وہ سرکاری ملازم تھے یا کوئی بھی تھے ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی آر میں اپنے من پسند لوگ جانب داران تحقیقات اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا اور وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پر ڈال دیا جائے اور آج عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں آپ ان کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوک سکتے اگر آپ مطمئن ہیں کلیر ہیں آپ کو اس بات کا یقین ہے تو پھر آپ ایک ایسے شخص کو لگایا کہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جسٹس عظمت صحیح صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس معاہدے کے وقت نیب کے ڈپٹی پروسیکویٹر جنرل پنجاب تھے اور وہ رکن بھی ہیں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کمیٹی کو ہیٹ کرے ان کو خود ذاتی طور پر اس کمیٹی سے الہدہ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کا کچھ احترام جو ہے وہ اگر وائز میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ان پر بہت سارے الزامات ہیں پہلے ہی ان کا جو کردار ہے مشکوک ہے پہلے ہی وہ متنازہ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں سینیڈ انتخابات اوپن بیلڈ کے ساتھ کرانے میں آپ کو کیا مطلب دشواریاں ہیں کیوں آپ اس کے حق میں نہیں ہیں ہم تو اوپن کے خلاف ہیں نا اس وقت دیکھیں آئین آپ کا کیا کہتا ہے آئین آپ کا کیا کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جی فیل وقت جو ہے آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کا انعقاد کریں اور وہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ کا ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا ہے اب اصل میں خطرہ ان کو یہ ہے کہ دیکھئے ان کے پاس چند ایک جو سیاسی لوگ جو دوسری جماعتوں سے گئے ہیں بہانمدی کے کنبے میں ان کو یہ خطشہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ بزید رہے تو ہم آئندہ الیکشن میں اپنے علاقے میں جا نہیں سکیں گے ہم بوٹ نہیں لے سکیں گے اور ہار جائیں گے تو ممکن ہے امکان اس کا قوی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اب ان کی کشتی سے چھلانگیں ماریں انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کشتی ہچکولے لے رہی ہے زیادہ عرصے نہیں چل سکتی اور یہ ڈیلیور نہیں کریں گے اور جب یہ ڈیلیور نہیں کریں گے جنہوں نے اپنا سیاسی کریئر در آتا ہے آگے تو وہ تو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے وہ تو ان کو دیں گے جن کے ساتھ آج عوام ہے اور عوام جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ میں دیکھا کہ پرسو ایک جلسہ ہوا ہے ریلی ہوئی ہے یہی وی آئے حضور ایم کی تو کیا کسی میڈیا نے دکھایا آپ جو ہے خالی کرسیوں کا جو سمندر ہوتا تھا وہ تو دکھاتے تھے وہ جہرم میں جو جلسہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد وہ الیکشن سے چند روز پہلے جس میں چودہ پندرسوں سے زیادہ افراد نہیں تھے وہ تو آپ دکھا رہے تھے آج جو لاکھوں کا یا اگر آپ کہتے ہیں لاکھ نہیں تو پچاس آر کا یا پچیز آر کا آپ نے آپ نے دکھایا اگر فرض کیجئے وہ بیس آر بھی تھے تو آپ کو بس کم دکھانے تو دیتے آپ نے تو چینلز کو سب کو منع کر دیا کہ آپ نے وہ نہیں دکھانا اس لیے کہ وہ یہ تاثر ملتا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ صرف دواو پڑ جاتا انتیس حکومت کو جو یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہرحال عوام نے دیکھا کہ لوگ اس میں شامل ہوئے اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی بہانہ کیا جاتا ہے کبھی کنٹینر لگائے جاتے ہیں کبھی گرکتاریاں کی جاتی ہیں کبھی کچھ کیا جاتا ہے لیکن یہ اوچھے کردوں سے سیاسی تحریکیں جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے گزارشیں کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں عوام کا ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہوتے تو آپ کو یہ ریلائزیشن یہ احساس ہوتا کہ آپ نے پانچ سال کے بعد عوام کے پاس جا کے دوبارہ ووٹ لینا ہے تو آپ عوام کی فلاہ اور بہبوط کے لیے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اخدامات کرتے ہیں آپ نے جو وعدے کیے تھے جو وعدے کیے تھے کیا آپ نے کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے کوئی ایک پروجیکٹ اگر آپ بتا دیں آپ بی آٹی پیشاوری کو دیکھ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کریں گی اس وجہ سے پی ڈیم کو عوام کے دباؤں نے مجبور کیا ہے کہ وہ عوام کو اس حکومت سے نالائک حکومت سے جنہوں جس نے عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں ان سے نجات دلائے بجلی ہو پیکٹرول ہو چینی ہو آٹا ہو دوائیاں ہو گیس ہو الپی جی ہو سی این جی ہو صاحب آپ روز مرہ اشما کی کوئی چیز دے لے پسلے ڈھائی سالوں میں آپ بتائیے کہ کیا آج آپ بہتر ہیں کیا آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں تو کس بات کی اب باتیں کرتے ہیں اور دعوے دیتے ہیں اور انہوں نے کرائے کے جو ہے وہ ہائر کیے جو صبح شام مطلب جو ہے آل فال مطلب لوگوں کی توجہ ہٹاتے دیکھئے بنیادی کیس روز بر راج شاہ کی چیزیں جس سے آپ آدمی متاثر ہوتا ہے آٹھا بہتر سالوں میں پینتیس روپے تک اس کی ٹیمت پر کلو گئی آج کتنی ہے ستر روپے تو ہے کہیں اسی ہے تو کہاں بہتر سال اور کہاں دھائی سال چینی جو ہے تریپن روپے تھی آج کہاں سو روپے جب یہ نوٹس لیتے وہ چیز بڑھ جاتی ہے ارے بھائی ہم جو کچھ بھی تھے کم از کا ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عوام کو روز مرہ جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اس طرح بڑھاوا نہ ہو ہم نے اگر ایکسپورٹ کی بھی اجازت دیچی نہیں کی تو ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوکل مارکٹ میں اس کی قیمت نہ پڑھ کیا یہ تھے کہ ہم اسے چلا کر دکھائیں گے ہم اسے منافع بخص ادارہ بنائیں گے ہم لوگوں کو نکالیں گے نہیں اور آج آپ نے کیا کیا ایک غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے کہ آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ کرنے کا استیار صرف کاؤنسل آف قومی قومی دارہ ہے یہ نہ کابینہ کر سکتی اور نہ پرائم سر کر سکتی تو آپ نے کیسے کیا پی آئی اے کا جہاز ملیشیا میں تو کیا ہوا آپ تو اتنے نہیل ہیں آپ نے تشت ادا نہیں کی تھی اب کل ادا کی ہے کل ادا کی ہے اوپر سے دو ہوتیل ہیں بھائر کہ وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے کہ کروڑ ڈالر یہ دینے کو اب تیار ہیں یہ لاحل لوگ ہیں دیکھئے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جو مختلف جماعتوں سے کھٹا کیا گیا ہے تو اور لیڈر جو ہے اس نے کوئی پولٹیکل کام کبھی کیا ہی نہیں ہے سوائے مانگنے کے اس کی جو سپیشیلیٹی ہے اس کی جو کارکردگی ہے صرف مانگنے کی حد تک رہی ہے اچھا جو تھوڑی بہت چھوڑی بہت نہیں چلنے وہ تو کرکٹ میں تو وہ تھے نا خود کہا کر تصلاح میں کرکٹ کو یوں اچھا لے جاؤں آج کرکٹ جو ہے جس شعبے میں یہ مہارت کا کلیم کرتے کرکٹ تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن مینجمنٹ ایڈبریسیشن اور سٹیٹ کرافٹ جو ہے ریاست کے اور حکومت کے امور چلانا ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے جو ان کے بس کا کام نہیں ہے دیکھیں ہم کچھ بھی ہیں جو مرضی آپ کہلیں گردان کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے پانچ سال دیکھئے کہ دو ہزار چودہ اگست دو ہزار چودہ سے انہوں نے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے دیا لیکن ہم نے اس کے باوجود بجلی کا مسئلہ حل کیا اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا چاہے کتنا ہی دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہم نے وسائل دیئے ضرب عزب کے لیے اور رد الفساد کے لیے اور کراچی آپ اور ہم تو کراچی کے باس ہی ہیں ہم تو یہی کی جمپن ہیں کراچی کو دیکھئے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ جو معاشی ٹرین کا جو انجن ہے وہ ناکارہ ہو گیا تھا دہشت گردی کی ویسے آپ کے بھی علم میں اور میرے بھی علم میں اس کو دور کیا پھر جو سب سے بڑی بات ہے بلوستان میں بلوستان میں علیدگی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی آپ یہ دیکھی ہے کہ ہماری مجوریٹی تھی لیکن ہمارے قائد نے یہ کہا کہ نہیں ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے انہوں نے عبد المالک صاحب جو کہ ایک قوم پر اور گراس بک کے ہے ان کو چیف منسٹر بنایا اور پختول خواملی پارٹی ان کا جو ہے گورنر لی اگر وہ چاہتے تو سناللہ زہری صاحب کو اور اس وقت جو ہمارے تھی پھر آپ نے دیکھا نیف زی میں بھی پنجاب نے اپنے حصے کا کچھ پیسہ جو ہے بلوستان کو دیا آپ نے دیکھا کہ ان کے جو سٹورنٹس ہیں ان کو داخلے دیئے ان کی فیصے وغیرہ دا کی وہ انہوں نے بند کر دیا اچھا ہم چاہتے تو ہم آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت گرا سکتے تھے لیکن ہم نے کہا نی مینڈیٹ ان کا ہے ہم اس کا اعترام کریں گے ہم اگر چاہتے جب ہم مرکز میں آئے ہیں دو آزار تیرہ میں ہم چاہتے تو ہم کے پی کے میں بھی اپنی حکومت بنا سکتے تھے آپ کو پتا ہے یہاں ہترا کا کام اتر آئے لیکن ہم نے ان کے مینڈیٹ کا اعترام کیا لیکن انہوں نے کیا پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کا اعترام نہیں کیا اور آج یہ بھگت رہی پاکستان مسلم لیگ نون سن سے اور کراچی سے بڑی نمائندگی کرتی ہے لیکن مردم شماری کے موقع پر نون لیگ نے کیوں چھپی سادھی رکھی کیا وجہ اس پر نہیں دیکھیں بات یہ خاموش نہیں یہ کہنا میرے خال میں جو حقیقت طرح اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ ہم پانچ پرسن اس کو دوبارہ سے وہ کر لیتے لیکن انیس سو اٹھانوے کے بعد اگر اس مردم شماری ہم نے کروائی تھی اور دو ازار آٹھ میں بھی ہم نے کروائی تھی اور اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا ہم نے فیصلہ کیا ہم نے وسائل مہیا کیے لیکن جو آن گراؤن جو کام تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور جو ادارے اس میں ہوتے ہیں اب اس میں اگر فرض کیجئے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں بھی ہم نے یہ آفر کی تھی کہ ہم پانچ فیصل جو ہے جس پوری پاپولیشن تو نہیں دوبارہ کرتے آپ جو نمائندہ وہ ہے اس کو دوبارہ سے چیک کر کر سکتے لیکن اس ملک میں اتنا ناظرین پروڈرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میز بان بکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بان